الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سورہ واقعہ جو اس گروپ کی اکثر صورتوں کے معنی تین رکووں پر مشتمل ہے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک کا جو یہ مکی صورتوں کا گروپ ہے کل سات صورتیں ہیں ان میں سے چھ سورتیں وہ ہیں جو تین تین رکووں پر مشتمل ہیں صرف ایک استثناء ہے سورہ تور کا اس کی کل آیات چھانوے ہیں ان میں سے چھپن آیات کا بطالہ ہم نے پچھلے درس میں کر لیا تھا اب جو باقی چالیس آیات ہیں ان کا انشاءاللہ مطالعہ دو حصوں میں کریں گے آج اٹھارہ آیات کا اور بقیہ بائیس آیات کا انشاءاللہ آئین دہف دیکھیں یہ جو دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ بقیہ سورہ واقعہ کا یہ حصہ تو اس میں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہے کہ دونوں کے اختتام پر ایک نہایت عظیم آیت آتی ہے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ہمارا آج کا درس بھی انشاءاللہ اسی آیت پر اختتام پذیر ہوگا اور اگلا درس پھر انشاءاللہ اسی آیت پر ختم ہوگا فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ یہ آیاء مبارکہ اس صورت میں دو برطب آئی ہے جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ واقعہ کی چھپن آیات کی تلاوت سنی تھی شیخ القرآن محمود خریل حسری رحمہ اللہ کی قرآن کے ریکارڈ سے اسی طرح آج بھی درس کے آغاز میں جو تلاوت عام طور پر میں کیا کرتا ہوں اس کی بجائے انہی کی آواز میں آپ ان آیات کی سمعات فرمائیں گے اور سلسلہ مضمون کو جوڑنے کے لیے سیتالیسویں آیات سے اور پھر جو آج کی اٹھارہ آیات ہیں ان تک یہ تلاوت جو ہے ابھی آپ سمعات فرمائیں گے مطن پر نگاہ رکھیے میں پچھلی مرتبہ قرآن اور خسن السوت بالقرآن اس کے زمن میں احادیث بھی بیان کر چکا ہوں اس کی جو خصوصی تاثیر ہے وہ بیان کر چکا ہوں میرا اپنا اگذاتی تجربہ جو ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں جو حضرات آج آئے ہیں پہلے نہیں تھے اب ان کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ وہ پچھلے درس کا بھی ریکارڈ جو ہیں سنیں تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی آ جائیں گی آج میں ان کا اعادہ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ الفاظ قرآنی پر نگاہ جمائیے مطن کو سامنے رکھ کر پھر سنیے کہ ایک ماہر قاری جو اپنے فن کا میں بہت مہارت رکھنے والا ہے اور پوری دنیا میں جس کی مہارت کا لوحہ جو ہے تسلیم کیا گیا ہے مانا گیا ہے انہوں نے ان آیات کو کس طور سے تلاوت کیا ہے موسیقا موسیقا أَوَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَابًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوْرُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الظَّالِلُونَ الْمُكَلِّبُونَ لَآخِرُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَبْقُومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَنْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أنثالكم ونرشئكم فيما لا تعلمون والله واللالل۲ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ نَشْأْいるَ إِذْ полов④ فلولا تذکرون افرأيتم ما تحرسون فأنتم تذرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه سطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأيتم الماء الذي تشربون اأنتم اغزلتموه من المدن ان نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افرأيتم افرأيتم النار الذي تورون اے انتم انشأتم شجرتها ان نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العوين اے انتم ماء الذي تسربون فأنتم أنزلتموه من المذن ام نحنو المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون فأنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون نحن جعلناها ساكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقدتم من لسانی يفقه قولی یہ بات اس سے پہلے میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورة واقعہ و سورة رحمان یہ دونوں صورتیں جڑوا بہنوں کے ماند ہیں ان کے مضامین میں بڑی گہری مشابہت بھی ہے اور بعض پہلوں سے ایک دوسرے کے مضامین کی یہ تکمیل کرتی ہیں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ سے جو ایک تفسیر قرآن کا نیا مکتب فکر شروع ہوا آئے جس میں کہ نظم قرآن پر سب سے زیادہ زور ہے اس کے زمن میں مولانا امیر احسن اشلاحی صاحب نے جو چند باتیں اور اپنی تحقیق کے نتیجے میں پیش کی ہیں ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان جوڑوں کی شکل میں ہونے کا مطلب کیا ہے جو بھی اشیاء یا ہیوانات میں جن چیزوں کے مابین بھی یہ نسبت ہوتی ہے جوڑے ہونے کے نسبت اس میں دو چیزیں لازمًا موجود ہوں گی ایک بہت حد تک مشابہت اور بعض اعتبارات سے اختلاف اور فرق لیکن وہ اختلاف اور فرق بھی ایک دوسرے کی تکمیل کے لئے یہ نسبت زوجیت کی گویا کہ ایک وضاحت ہے اس پہلو سے میں چاہتا ہوں کہ آج جتنا حصہ ہم سورہ واقعہ کا پڑھ چکے ہیں اس کے اور سورہ رحمان میں جو اس کے مشابہ اور مماسل جو حصہ ہے اس پر ایک نظر ثانی کر لیں تاکہ پھر آگے بڑھیں پہلی بات جو میں نے ارز کی تھی وہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں سب سے زیادہ تفصیل جو آئی ہے وہ جنت کی نعمتوں کی ہے قدرِ کب ذکر جو ہے وہ جہنم کے عذاب کا ہے حالانکہ یہ گروپ بحیثیت مجموعی انذار کا گروپ ہے اور اس اعتبار سے زیادہ زور ان صورتوں میں بحیثیت مجموعی جب آپ دیکھیں گے تو عذاب اور سزا اور جہنم کی جو کیفیات ہیں زیادہ تفصیل سے وہ بیان ہوتی ہیں لیکن اس جوڑے کی ایک مخصوص صفت وہ یہ ہے کہ اس میں اہلِ جہنم کا یا جہنم کی عذاب کا ذکر تو ہے لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ دونوں صورتوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر جو ہے وہ اہلِ جنت کی نعمتوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فراہم کی ہیں ان کی تفصیل ہے ویسے یہ کہ ان دونوں مضامین کو جمع کیجئے تو سورہ واقعہ کی چھانوے آیات میں سے چھپن آیات وہ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں ان میں یہی مضمون آیا ہے یا جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے اور یا اہلِ جہنم کی عذاب کا اسی طرح سورہ رحمان کی اٹھتر آیات میں سے بیالیس آیات میں یہی مضمون ہے گویا کہ دونوں صورتوں کا اکثر و بیشتر حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے ایک اور بات جو ایک اوبزرویشن کے درجے میں ہے لیکن یہ کہ اگر وہ چیزیں ذہن میں رہیں تو قرآن مجید کے ساتھ ایک مناسبت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے سورہ رحمان میں جنت کا ذکر بھی آیا لفظاً اور جہنم کا ذکر بھی آیا حاذہی جہنم اللتیک یقذب بیہ المجرمون یتوفون بینہا و بین حمیمن آو اور جنت کا ذکر تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ پھر آگے چل کر وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانَ لیکن سورہ واقعہ میں لفظاً نہ کہیں جنت کا لفظ ہے اور نہ جہنم کا ذکر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے بغیر جنت کا نام لیے اور جہنم کے عذاب کا ذکر ہے بغیر جہنم کا نام لیے اس کے علاوہ ان دو سورتوں کے اندر ایک بہت بڑا فرق یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ سورہ رحمان میں اول تا آخر انسانوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ جنوں کا ذکر بالکل اس طرح جیسے تانہ بانہ ہوتا ہے اس طرح بنا ہوا ہے اکتیس مرتبہ تو آیت دو راکر آئی ہے فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تصنیہ کا سیغہ ہے اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے پھر یہ کہ تخلیق کا ذکر آیا دونوں کا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِنْكَ الْفَقَارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ پھر دونوں کا ذکر ہوا سَنَفْرُغُوا لَكُمْ اَيُّهَسَّ قَلَانَ اس انداز میں خطاب قرآن مجید میں آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا یہ سورہ رحمان کا یوں سمجھ یہ کہ ایک خصوصی وصف ہے یہ چیز آپ کو پورے قرآن میں کئی اور نہیں ملے گی پھر اسی طرح خطاب دو مرتبہ مضمون آیات جنتوں کے ذکر میں لَمْ يَتْمِسْهُنَّ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ اور يُرْسَلُوا عَلَيْكُمَا یہ بھی تسلیعہ کا سیغہ ہے یہ کل چھتیس مقامات بن جاتے ہیں اس سورہ رحمان میں جس میں انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر بھی بلکل برابر برابر مساوی انداز میں آ رہا ہے سورہ واقعہ میں پوری صورت میں عضی اپتدات اختتام جنوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں یہ میں نے جیسا کیا عرض کیا ہے میں اس کو کسی خاص مفہوم کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ صرف ایک چیز اوبزرویشن کے درجہ میں جو سامنے رہے تاکہ ان دونوں صورتوں کا اگر آپ مواصنہ کریں مضامین کا تو یہ پہلو جو ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ذہنی تعلق جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا ایک بات اور نوٹ کرنے کی ہے کہ سورہ قیامہ میں ایک تو قیامت کا ذکر ہے جو کہ سورہ رحمان میں بھی ہے لیکن اضافی طور پر سورہ قیامہ میں وہ قیامت سغرہ جو ہے موت عالم نزا جس کے لئے حدیث میں لفظ آیا ہے مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ایک قیامت تو ہوگی پورے عالم کی لیکن ایک قیامت انفرادی ہے جو ہر انسان کے اوپر آتی ہے اس کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہ آخری حصے میں ہم دیکھیں گے پڑھیں گے جو اگلی مرتبہ زیر درس آئے گا سورہ رحمان میں اس کا ذکر نہیں ہے اسی طرح سورہ واقعہ میں باسِ بادل موت پر انتہائی زور بھی ہے اور اس کے لئے استدلال بھی ہے جو آج کے درس میں آئے گا سورہ رحمان میں باسِ بادل موت کا ذکر تو ہے لیکن یہ کہ اس شدت کے ساتھ نہیں اور اس کے لئے کوئی استدلال اور اس کے لئے دلائل کا کوئی ذکر وہاں موجود نہیں ہے تو بعض پہلوں سے یہ سورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت سے اعتبارات سے یہ ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اب جو یہ باقی چالیس آیات آ رہی ہیں ان میں بھی جو مشابہت یا اختلاف کے پہلے ہوئے اسے نوٹ کر لیں سورہ رحمان کی جو ابتدائی چھتیس آیات تھی اس کے مشابہ اب یہ آخری چالیس آیات ہیں سورہ واقعہ یہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ تردیب اکسی ہے ان دونوں صورتوں میں جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے پہلے آیا ہے وہ سورہ واقعہ میں آخر میں آیا ہے جو مضمون سورہ رحمان میں سب سے آخر میں آیا ہے سورہ واقعہ میں وہ پہلے آیا ہے لہذا سورہ رحمان کی ابتدائی چھتیس آیات کے مضامین کا تقابل جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سورہ باقعہ کی آخری چالیس آیات میں ہے اس میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ابتدائی چار آیات الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں عظمت انسان اور عظمت قرآن اور انسان کی سب سے بڑی صلاحیت بیان اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی صلاحیت کو اس پر مال کرے قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں قرآن کے بیان کرنے میں جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس کے مقابل میں آیات آئیں گی اگرچہ تفصیلا تو ہم ان کا اگلے درس میں مطالعہ کریں گے وہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مطنون لا یمسہو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین افا بہذا الحدیث انتم تعجب انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ وہ جو عملی نتیجہ نکلتا ہے جو وہاں محزوف تھا میں نے حدیث کے حوالے سے اس کو واضح کیا یہاں اس عملی نتیجے کی طرف بھی ایک تحدیدی انداز میں اشارہ ہے کہ ایسی کتاب کے بارے میں تم تساہل سے کام لے رہے ہو تہاون سے سہلنگاری سے اس کی قدر و قیمت کا تم اندازہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تم نے اپنی بدبختی یہ قرار دے لی ہے تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ تم اسے جھٹلا رہے ہو اور جھٹلانا بھی اچھی طرح جان لیجئے دو طرح کا ہے ایک ہے زبان سے جھٹلانا کی اللہ کی کتاب نہیں ہے ایک اپنے عمل سے جھٹلانا ہے اگر اس کتاب کی طرف توجہ نہیں ہے اس کو پڑھنے پر طبیعت مائل نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے انسان اپنی صلاحیتیں اور اپنا وقت صرف کرنے کو تیار نہیں ہے اس پر انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو چاہے زبان سے یہ مانتا ہو کہ میں اس قرآن کو کلام اللہ تسلیم کر رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے لیکن گویا کہ اپنے عمل سے وہ اس کی تقزیب کر رہا ہے وہ تقزیب عملی ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو سورہ رحمان کی وہ چار آیات اور سورہ واقعہ کی یہ جو چھ آیات آئیں گے انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم دیکھیں گے ان کا تفصیلی مطالعہ کریں گے لفظاً تو ان دونوں کے مابین ایک ربط اور تعلق ہے اس کے بعد سورہ رحمان میں آپ نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کی خلاقی سننائی اس کی قدرت اور پھر اجائے بات تخلیق و تدبیر آج جب میں غور کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ کبھی لاہور میں یہ جسے فروزپور کی چنگی کہا جاتا تھا اور اب اسے چوک کرتبہ کہتے ہیں یہاں ایک کوئی چھوٹا سا کارخانہ تھا اجائے بات سن یہ چپس کے بہت امدہ چیزیں وہ بناتے تھے کوئی گملے ہیں کوئی بینچ ہیں آج میں سوچ رہا تھا اجائے بات تخلیق اور اجائے بات تدبیر اس کائنات میں اللہ کی تخلیق کے جو عجائب نظر آتے ہیں اور اللہ کی تدبیر کے جو کمالات کا مشاہدہ ہوتا ہے سورہ رحمان میں ان کا ذکر شروع ہوا وَالْسَمَا رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ آگے چلیے وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاقِحَتٌ وَنَقْلٌ وَالْنَخْلُ ذَاتٌ نَكْبَامِ پھر انسان کی تخلیق جنوں کی تخلیق فَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ پھر آگے چلیے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَعْنَهُمَا بَرْضَقُ اللَّا يَبْغِيَانِ پھر انہی میں سے موتی نکل رہے يَخْرُجُ مِنْهُمَ الْلُعُلُو وَالْمَرْجَانِ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنْشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْعَعْلَامِ اب یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تدبیر یہ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے ان دونوں کی عجائبات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور اسے کہا جائے گا کہ یہ سادہ بیانیہ انداز ہے یہ پلین نیریشن ہے لیکن اس سورہ واقعہ میں جو حصہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں وہی مضمون ہے لیکن یہاں جو ہے استفہامِ تقریری تم نے غور نہیں کیا کبھی تم کیا ٹپکاتے ہو اس کو رحمِ مادر کے اندر تخلیق کرنے والا کون ہے ہم ہیں کہ تم ہو تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ جو تم کھیتی بوتے ہو تم تو بیج ڈال کر فارغ ہو جاتے ہو مٹی کی تاریکیوں میں اسے کون اگاتا ہے کون پالتا ہے کون اس کو پرورش کو دیتا ہے تم نے کبھی غور نہیں کیا یہ پانی جو ہے جو تم پیتے ہو ان بدلیوں سے وہ ہم نے اسے نازل کیا یا تم نے نازل کیا ہے اب یہ سب استفہام ہے بظاہر لیکن استفہامِ تقریری اسے کہتے ہیں کہ اس کا جواب ایک ہی ہو سکتا ہے فروردگار تو نے کیا پانی تو نے برسایا تم نے غور نہیں کیا آگ جلالیتے ہو اور تمہارے کتنے کام اس آگ سے نکلتے ہیں وہ درست جس سے کہ تم یہ آگ جلاتے ہو وہ تم نے بنائے کہ ہم نے بنائے یہ سارا انداز جو ہے آج کے ہمارے درست کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے تو ایک تو تقابل ذہن میں رکھ لیجئے سورہ رحمان کے اس حصے کے ساتھ مضمون وہی ہے لیکن وہاں ایک پلین نیریشن ہے ایک بیان ہے وہ کلام خبریہ ہے سیدھا سیدھا اللہ نے یہ کیا اللہ نے آسمان کو بلند بنایا اللہ نے زمین انسانوں کے لیے مخلوقات کے لیے بنائی اس میں دریا بہائے اس میں تمہارے لیے وہ بڑے بڑے جہاز جو ہے چلا دیا جو تمہارا سامان لے کر جاتے ہیں تمہارے لیے میوہ اور بھس والے جو اناج ہیں وہ پیدا کر دیئے یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی جو قدرت تخلیق ہے اور اس کی حکمت تدبیر تخلیق اور تدبیر کے دو الفاظ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اچھی طرح نوٹ کریں قدرت تخلیق اور حکمت تدبیر کے جس سے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظم کو چلا رہا ہے اس کا بیان سورہ رحمان میں آیا ہے میں پھر الفاظ دورا رہا ہوں وہ پلین نیریشن ہے بیان ہے کلام خبریہ ہے یہاں استفہامیہ انداز ہے لیکن مضمون وہی ہے جس کو کہ میں بارہا عرض کیا کرتا ہوں کہ میر تقی میر کا غالباً یہ مصرہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے بانوں بات ایک ہی آئے گی انداز بدل جائے گا اسلوب بدل جائے گا مضمون دورا دورا کر آئے گا اسی لئے اس کو کہا گیا کتابم مسانی یہ کتاب ہے جس میں بزامی دورا دورا کر آتے ہیں بات ایک ہی ہے لیکن مختلف اسلوبوں سے وہ بات جو ہے دورا دورا کر سامنے آتی ہے تو اس تمہید کے بعد اب آئیے کہ آج کا جو حصہ ہے ہم اس کا مطالعہ شروع کریں فرمایا نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے تصدیق کرنا صدقہ اگر آئے گا سلاسی مجرد میں تو سچ کہنا صحیح بات کہنا اور صدقہ بابِ تفعیل سے ہے صدقہ يُصَدِّقُ تصدیقا کسی کو سچ جاننا کسی کی بات کو سچ ماننا یہ تصدیق ہے تو نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ ہم نے تمہیں پیدا کیا پہلی بات یہاں یہ نوٹ کیجئے گا کہ قرآن مجید کے جو اکثر و بیشتر مخاطب تھے میں اکثر و بیشتر کا لفظ یہاں خاص طور پر ارادے کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر مخاطب جب قرآن نازل ہوا ہے تو جو لوگ تھے براہ راست مخاطب قرآن کے وہ یہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے اس میں انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا وہ شرک بھی اگر کرتے تھے تو وہ شرک سے تخلیق نہیں تھا قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ اے نبی ان سے پوچھئے آسمان اور زمین کس نے بنائے یہ فوراں کہیں گے اللہ نے بنائے اس لیے کہ یہ چیز ان کے نزدیک مسلم تھی کہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے وہ جو شریک ٹھہراتے تھے تو وہ شریک ٹھہراتے تھے کچھ نائبین ہیں اللہ کے کچھ مقربین بارگاہ ہیں اللہ کے ان کی سفارش ہمیں درکار ہیں کچھ لادلے اور پیارے ہیں اللہ کے وہ اگر سفارش کر دیں گے ان کی مورتیاں بنا لی گئیں ان کے لیے کچھ دندوت کر لی گئیں لیکن کہتے تھے یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارش ہی ہوں گے اور ہم ان کو پوچھتے ہیں صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں اس معنی میں وہ شرک کرتے تھے یہ شرک موجود نہیں تھا نہ تو یہ خیال تھا وہاں موجود کہ اس کائنات کوئی کوئی خالق ہے ہی نہیں نہ یہ خیال تھا کہ تخلیق میں کوئی اور اس خالق کے ساتھ شریک ہے لیکن یہ اکثر و بیشتر کی بات ہے خالص مادہ پرست بھی کہیں خال خال موجود تھے قرآن مجید میں ان کا ذکر بھی ہے جو نفی کرتے تھے ہر لوگی لیکن اکثر و بیشتر جو مخاطب تھے قرآن مجید کے وہ مانتے تھے کہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہے تو اسی کے حواتے سے جب گفتگو ہوگی تو ظاہر بات ہے اصول یہی ہوتا ہے کہ جو مخاطب کے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے اس سے باشرو کیجئے جو بات وہ بھی مانتا ہے وہاں سے بات آگے بڑھائیں گے تو بات نتیجہ خیز ہوگی اور اگر کوئی ماں بہل اختلاف یا ماں بہل افتراق کوئی مسئلہ ہے وہاں سے بات شروع کریں گے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی پھر آپ کو نیچے اتر کر کلاش کرنا چاہیے کہ میرے اور اس کے ماں بہل قدر مشترک کوئی ہے کہ نہیں اس انداز میں یہاں بات شروع ہو رہی ہے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور یہ گویا کہ محضوف مانیے یہاں پر تم بھی مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ اب اس کا ایک منطقی نتیجہ یہ ہے پھر تمہیں ہماری تصدیق کرنی چاہیے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں پر تصدیق کا مفرول کوئی مذکور نہیں ہے کس کی تصدیق اگر ہم اس سورہ مبارکہ کے سیاق اور سباق کو اگر اس وقت نہ دیکھیں اس آیت سے پہلے جو مضمون تھا اور اس آیت کے بعد جو مضمون ہے تو سادہ سی بات بنے گی فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَ پھر تم ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہماری بات کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے اسی طرح ایک مرتبہ پھر ہم تمہیں اٹھا لیں گے بردے کے بعد تو جب تم یہ مانتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ ہماری تصدیق کرو اور ہماری اس بات کو بھی مانا تو یہ ایک سادہ سا مفہوم ہوگا اگر سیاق و سباق کو سامنے نہ رکھیں کہ یہاں مفہول کیا ہوگا تصدیق کا نا ضمیرِ متقلم جمع کی نَحْنُوْ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْ لَا تُصَدِّقُونَنَا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم ہماری تصدیق کیوں نہیں کرتے لیکن یہ کہ اگر آپ اس سے پہلے جو مضمون تھا اسی لئے میں نے آج تلاوت میں ان آیات کا جو ہے اضافہ کروایا کہ اصل میں جو مضمون چلا آرہا تھا وہ کیا تھا قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ بِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اولین بھی اور آخرین بھی پہلے بھی اور پچھلے بھی سب جمع کیے جائیں گے اس ایک معین دن کی میعاد کے لیے اور میقات کے لیے یہ باعثِ بادل موت کا چونکہ ذکر یہاں پر آرہا تھا تذکرون تم جانتے ہو اور تمہارے علم میں ہے یہ پہلی مرتبہ کا جو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اٹھایا تو کیوں نہیں تم اس سے سبق حاصل کرتے تو معلوم ہوا کہ سیاق و سباق جو ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ خبر جو دے رہا ہے اللہ اپنے نبی کی مساطط سے کہ تم اٹھائے جاؤگے تو یہاں پر تصدقونا بیوم الدین یا تصدقونا بالباس الموت یہ گویا کہ محضوف ماننا ہوگا سیاق و سباق کے اعتبار سے اور سیاق و سباق کو ہٹا دیں تو نحضو خلقناکم فلاولا تصدقونا ہم نے تمہیں پیدا کیا تم ہماری تصدق کیوں نہیں کرتے نتیجے کے اعتبار سے دونوں باتیں ایک ہی بن جائیں گی چونکہ یہ اللہ ہی خبر دے رہا ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور اللہ ہی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان سے کہہ دیجے کہ تم لازم انجمع کیے جاؤگے لہذا ان دونوں میں نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں اب یہاں سے وہ مضمون شروع ہوا کیا تم نے کبھی غور کیا یہ رائے تم کا نفسی ترجمہ ہوگا کیا تم نے دیکھا لیکن اس میں مراد کیا ہے تم نے کبھی غور کیا اسی مادے سے لگ بنتا ہے میری رائے یہ ہیں یہ رائے جو ہیں یہ در حقیقت جو رائے بنتی ہے انسان کی یہ ایک داخلی شئے ہے ایک رویت زاہری ہے ایک رویت باطنی ہے رویت زاہری ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا وہ دیکھا پھر ایک رائے بنائی وہ رائے جو ہے وہ بھی ایک رویت ہے ہماری لیکن وہ باطنی ہے داخلی رویت ہے میری یہ رائے بنی ہے تو افرائے تم یہ گویا کہ جو اندرونی یہ کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا تم نے سوچا نہیں ماں تم نون وہ کیا شئے ہے جو تم ٹپکا دیتے ہو یہ جو بھی تعلقِ ذنو شوہ ہے اور شوہر جو بھی اپنی بیوی کے اندامِ نہانی میں جو ٹپکاتا ہے منی کا ایک پترہ اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ذرا اس کی حقیقت پر تم نے غور کیا تم تو یہ کر کے فارغ ہو گئے اب تخلیق بقیہ کون کر رہا ہے کیا تم اس مطفے کو اب پال رہے ہو اور پروان چاہاتے ہو اور اس کی صورتگری کرتے ہو اور اس میں نقوش پیدا کرتے ہو اور اس میں صلاحیتیں پیدا کرتے ہو ایک کون کرتا ہے تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں کیا اس کو اب تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں بلکل اسی طرح کا یہ مضمون سورہ قیامہ میں آیا ہے کیا یہ انسان نہیں تھا نطفے ایک منی کا ایک بونت جسے کسی جگہ پر مائی مہیم بھی کہا گیا ہے بڑا حقیر سا پانی وہ ہے جو انسان کی اصل حقیقت ہے اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے علقہ بنایا اسی کی تخلیق ہوئی اسی میں سے کسی کو مرد کسی کو عورت بنا دیا کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے تو وہ اللہ جو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ وہ مردہ کو زندہ کر سکے مردہ کو پھر دوبارہ حیات جو ہے عطا فرما سکے تو یہ مضمون قرآن مجید میں اس تخلیق سے جو ہمارے علم میں ہے اس سے دلیل لانا اس تخلیق کی جس کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے وہ ہمارے مشاہدے سے باہر کے چیز ہے لیکن یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے اس مشاہدے سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کی خلاقی اس کی قدرت کا کوئی اندازہ کرو تو پھر یہ در حقیقت تمہیں خود محسوس ہو جائے گا کہ ایسی ہستی کے بارے میں یہ اگر ذہن میں اشتباہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے یہ انتہائی غیر منطقی اور غیر معقول بات ہوگی تو وہی بات ہے جو یہاں پر آئی ہے ایک بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے خلق کا لفظ یہاں آیا ہے نحنو خلقناکم اور پھر آنتم تخلقونہو ام نحن الخالقون کچھ بنیادی باتیں ہیں قرآن مجید کے فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے وہ یہاں نوٹ فرما لیں خلق کے مقابلے میں قرآن مجید میں ایک تو لفظ امر آتا ہے یہ تقابل کے ساتھ دو چیزیں آئیں ایک عالم خلق ہے ایک عالم امر ہے دوسری اسطلاحات جو خلق کے مقابلے میں آتی ہیں جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بارکت العرہ تصنیف جو ہے حجت اللہ البالغہ حجت اللہ البالغہ اس کا پہلا باب جو ہے اس میں انہی پر بحث کی ہے خلق ابداع اور تدبیر ابداع ہے کسی شئے کو بلکل عدم محض سے وجود بخشنا جسے کہ انگریزی میں کہیں گے کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض کوئی شئے نہیں تھی اس سے وجود اس کے لئے دوسرے الفاظ تکوین اور ایجاد کے بھی ہیں لیکن قرآن مجید کا لفظ ہے ابداع اللہ وہ ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم محض سے بنایا ہے کوئی شئے نہیں تھی خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شئے سے کوئی اور شئے بنا دینا لکڑی موجود تھی بڑھ ہی نے یہ میس بنا دی لوہا موجود تھا اس سے کسی نے تلوار بنا دی پرات بنا دی یہ کسی شئے سے کسی شئے کو بنانا خلق ہے اور بالکل کسی شئے کے وجود کے بغیر عدم محض سے کسی شئے کو وجود میں لے آنا اسے ایجاد بھی کہہ سکتے ہیں تکوین بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کے لئے قرآن مجید کی لفظ ابداع ہے بدیع السماوات من لفظ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ خلق میں دو چیزیں ہمیشہ لازم ہوں گی پہلی یہ چیز کہ کوئی شئے جس سے پیدا کیا گیا جیسے سورہ رحمان میں آیا خلق الانسان من صلصالن کا الفخار انسان کو پیدا کیا اس سنی ہوئی مٹی سے کہ جو سوک کر کھنکنے لگی تھی تو یہ من موجود ہے وَقَلَقَلْ جَانَّ مِمْ مَارِجٍ مِّنْ نَارِ اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے تپش سے اب یہ معلوم ہوا کہ مادہ تخلیق ہے دوسری دو چیزیں کیا ہیں خلق میں ہمیشہ ٹائم فیکٹر انوالڈ ہوگا اور وہ تدریجن ہوگی جبکہ ابداع میں سڈن یک دم آنے واہر میں چنانچہ عالم عمر کے بارے میں بار بار قرآن مجید میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں امر کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے کسی شے کا تو بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتے ہیں نو ٹائم فیکٹر از انوالڈ اس عالم امر میں یا ابداع میں خلق میں وقت لگتا ہے خلق ہو رہی ہے بچے کی وہ نطفہ جو ہے میں ابھی آیت آپ کو سناوں گا سورہ مومنون میں اس کے سارے براہی گنوائے ہیں ثم خلقنا النطفة علقتا فخلقنا العلقت مزغتا فخلقنا المزغت عزاما فکساؤنا العزام لحمن ثم انشاناہ خلقا آخر اب یہ درجہ بدرجہ تدریجن وہ نطفہ جو ہے وہ بچے کی تکمیل تک نو مہینے اور چند دن لے رہا ہے رحم مادر کے اندر یہ وقت لگا ہے اسی طرح عام کی گٹھلی سے عام کے درخت کے مکمل ہونے تک وقت لگے گا اسی طرح آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ہمیشہ ستت ایام کا ذکر آیا ہے خلق السماوات والنردہ وما بینہما فی ستت ایام اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے ماں بینے چھے دنوں میں اور وہ دن ظاہر بات ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے والے ہمارے دن نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے ایک ہزار برس کا بھی ہے جس کو جدید اسطلاح میں ملنمز کہا جاتا ہے عدوار جو ہیں وہ ہیں در حقیقت چھے ایام چھے عدوار ہیں جن میں سے گزر کر یہ قائدات مکمل ہوئی ہے اور اس میں ہمیشہ تدریج پائی جائے گی تو ایک تین چیزیں گن لی جائے خلق میں کوئی مادہ تخلیق ہوگا نمبر تین اس میں تدریج ہوگی جبکہ عمر میں یا ابداع میں یا تکویم میں ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں نہ کوئی مادہ تخلیق پہلے سے موجود ہوگا نہ کوئی ٹائم انوالڈ ہوگا تو بالکل ایسا انما یہ سورہ قمر کے آخری سے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو بس نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اس لیے کہ ہماری زبان میں اب کوئی اور لفظ ہے نہیں جس میں کہ آپ کہہ سکیں کہ نفی ہے وقت کی بالکل یہی ہے کہ پلک جھپک دینا نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا اب اس سے زیادہ کس طریقے سے آپ سمجھائے گے کہ کوئی وقت اس میں لگتا ہی نہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہہ تو دیا جاتا ہے جیومیٹری میں کہ نقطے کی کوئی ڈائمنشن نہیں ہے نہ کوئی بریٹھ ہے نہ لنگت ہے نہ کوئی اس کی ہائٹ ہے نہ ڈیپت ہے اس بھی نہیں لائن کی جو ہے صرف ایک ڈائمنشن ہے لنگت ہے اس میں کوئی بریٹھ نہیں ہے لیکن یہ تو ایک نظری سی بات ہے اسی طرح ہمارے ذہن میں تصور آ ہی نہیں سکتا کہ جس میں ٹائم فیکٹر کی بالکل نگیشن ہو جائے ہمارا ذہن آجز ہے اس چیز کے تصور سے کہ وقت کا اس میں سے عامل سرے سے اس کی نفی ہو جائے لہذا قریب تر لانے کے لیے ہمارے ذہن سے یہی الفاظ آ جاتے ہیں ہمارے عمر کا معاملہ تو بس ایسے جیسے کہ نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی اور پلک جھپک گئی بس اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا تو یہ تین چیزوں کا ذہن میں فرق نہ کیا اب آگے چلیے دوسرا نکتہ انسان کا وجود جو ہے وہ مرکب ہے اس کا ایک وجود روحانی ہے یہ عالم عمر سے متعلق ہے ان کی جو بھی کریئیشن ہوئی تھی جو بھی ان کی ایجاد و تکوین ہوئی تھی وہ ہمارے ان اجساد سے بہت پہلے پتہ نہیں کروڑ ہاں عرب ہاں عرب برس پہلے وہ معاملہ ہوا تھا جبکہ تمام ارواح انسانیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلعتِ وجود سے نوازا میں تخلیق کا لفظ استعمال نہیں کر رہا اس لیے کہ روح جو ہے وہ عالم عمر سے متعلق ہے لفظِ خلق کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا تو اس کا ابدا کہلیں تکوین کہلیں ایجاد کہلیں خلعتِ وجود سے نوازنا کہلیں عرب ہا عرب برس پہلے کبھی یہ معاملہ ہوا ہے اور عصوط عرواح جنود مجندہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وہ بڑے بڑے لشکروں کے معنی تھیں اور وہ تمام ارواح موجود تھیں اس وقت جبکہ اللہ سے ایک اہد ہوا قول و قرار ہوا جسے ہم اہدِ الست کہتے ہیں روحانی شکل میں جسم کسی کا نہیں تھا جسد کا بھی وجود ہی نہیں تھا لیکن جو جسدی تخلیق ہے ہماری اب اس کو نوٹ کیجئے اس کے بھی دو مرحلے ہیں ایک جسدی تخلیق کا مرحلہ ہے مٹی سے لے کر مطفے تک یہ ایک مرحلہ ہے ظاہر بات ہے کہ یہ سارا ایولیوشن کا پروسس وہ بھی اسی میں شامل ہوگا اور اب بھی جب رحمِ مادر میں وہ نطفہ جاتا ہے اس نطفے کی مزید تخلیق کے اندر جو مواد مل رہا ہے وہ اسی مٹی سے آ رہا ہے وہی خوراک جو ماں کو پہنچ رہی ہے وہی تو دریہ بن رہی ہے اس جسم کی تخلیق کے اندر اور وہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے بکری کا گوشت اگر کھایا ہے تو بکری نے بھی وہی سبزہ جو ہے پتے وغیرہ کھائے ہیں جو زمین سے اگے ہیں اور اگر اس نے اناج کھایا ہے چاول کھایا ہے تو وہ بھی زمین سے آیا ہے تو معلوم ہوا کہ ایک ہے تخلیقِ اجساد کا مرحلہ کہ جو ہے مٹی سے نطفے تک یہ ایک مرحلہ ہے پھر نطفے سے تخلیق جو ہوتی ہے بچے کے بننے تک یہ دوسرا مرحلہ ہے اب نوٹ کیجئے اس میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں اب پھر ایک اعتبار سے تقابل آیا سورہ رحمان میں وہ اس پہلے مرحلے کا ذکر ہے خلق الانسان من صلقال کالفخار یہاں ابو اگلا آ رہا ہے منی سے نطفے سے آگے بڑھنے والی تخلیق کا ذکر یہاں آ رہا ہے اور اگر اس مضبون سے دلچسپی ہو گئی ہو اللہ کرے کہ ہوئی ہو یہ قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اہمد آمین ہیں تو نوٹ کیجئے کہ سورہ مومنون کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اس تمام کو جمع کر دیا گیا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ہم نے انسان کو بنایا مٹی کے خلاصے سے مٹی کا یہ خلاصہ اسی سے انسان بنا اس کے بعد لفظ ہے سم آیا پھر ہم نے اس لطفے کو علقہ بنایا پھر آنکے کو تخلیق فرمایا مزغے کی شکل میں پھر مزغے کو تخلیق فرمایا ہڈیوں کی صورت میں پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا اس کے بعد تیسرا مرحلہ آ رہا ہے پھر سم آنکے کے ساتھ ثم مانشاناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ بات جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز جس کا جوڑ اب ملے گا اس پہلی چیز سے جو میں نے ارز کی تھی وہ ارواح جو بنائی گئی تھی وہ ابتدا میں عرب حارب سال پہلے حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے حضور نے فرمایا اور یہ حدیث مڑی پختہ حدیث ہے سنت کے اعتبار سے اربعین نبوی میں امام نبوی بھی اس کو لائے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ہر انسان کا وجود جو ہے رحم مادر میں پہلے چالیس دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے علاقہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر چالیس دن مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح ڈال دیتا ہے وہ روح جو وہاں اس وقت جو اللہ کے خزانوں میں کہیں جمع ہے وہ جنود مجندہ کی شکل میں ہے کہیں کسی کول سٹوریج میں ہے وہ روح جو ہے جس انسان کا جسد اب تیار ہو گیا ہے رحم مادر میں ایک سو بیس دن کے بعد یہ تین مرحلے چالیس چالیس دن کے حضور نے گنوائے ہیں ایک سو بیس دن بنے چار مہینے کے بعد اس کے اندر وہ روح لاکر شامل کر دی جاتی ہے بس صرف ایک یہاں پر اور ہے نوٹ آف کاشن اس روح کو جان کے ساتھ جو ہے کنفیوز نہ کیجئے جان تو اور شئے ہیں جان تو نطفے میں بھی ہے وہ جو نطفہ مرد کا ہے وہ بھی بے جان نہیں ہے جاندار ہے بیضت الانسہ جو ہے ماں کی اوری سے جو وہ ایک سل آیا ہے رحم مادر کے اندر وہ بھی جاندار ہے لیونگ میٹر ہے ان دونوں کے جمع ہونے سے نطفت ان امشاجن کی شکل جو بنی ہے وہ بھی جاندار ہے نہ علقہ بے جان ہے نہ نطفہ بے جان ہے نہ مزغہ بے جان ہے جان تو موجود ہے شروع سے اس وقت اصل میں جو چیز لاکتر شامل کی گئی ہے وہ وہ روح ہے اسی لیے اس کو بڑے ہی ایسے الفاظ میں کہ جسے عام آدمی اس پر سے گزر جائے اور یہ عام اسلوب قرآن کا جو زیادہ مشکل فلسفیانہ مدامین ہے وہ ایسے الفاظ میں قرآن لاتا ہے کہ ایک عامی انسان پڑھتے ہوئے گزر جائے وہ زیادہ الجن محسوس نہ کرے ورنہ وہ رکھ جائے گا اس کی گاڑی وہاں رکھے گی سوئی اٹک جائے گی اور اس کو جو اس سے تذکر کرنا ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی لیکن یہ کہ وہی مقامات ہوتے ہیں جنہیں فلسفی اور حکمت کے ساتھ دلچسپی ہیں وہ وہی پر دیرہ لگا لیتے ہیں کہ جائی جاس اب یہی پر غور کرنا ہوگا چنانچہ دیکھئے الفاظ بدل دیئے وہاں پہ لفظ خلق بھی نہیں لائے سم انشاناہ خلقا آخر پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی خلق پر لفظ انشان آئے ہیں یہاں پر اب آپ غور کیجئے وہ لفظ انشاناہ میں خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں آج کے درس میں یہ بار بار آئے گا انشاناہ کا لفظ جو ہے وہ ان تمام مراحل کو کور کرتا ہے روحانی تخلیق کے لیے بھی آسکتا ہے جسدی تخلیق کے جو مٹی سے لے کر رتفے تک مرحلہ ہے اس کے لیے بھی آسکتا ہے نباتات کے لیے بھی آسکتا ہے ہیوانات کے لیے بھی آسکتا ہے اور انسان کی پھر یہ جو رحم مادر کے اندر اس کا جو یہ مرحلہ جنین کی تخلیق کا ہے اس پر بھی آسکتا ہے یہ جامع ترین لفظ ہے اور ایک بات نوٹ کر لیں اس سورہ مبارکہ کا خاص لفظ انشاہ ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے آج نوٹ کیا موجب المفہرس کے حوالے سے گنتی کی کل اٹھائیس مقامات پر لفظ انشاہ کے مشتقات آئے ہیں کل اٹھائیس ان میں سے چھے جو ہے صرف سورہ واقعہ اس سورہ کا خاص لفظ انشاہ ہے اس کو سمجھ لیجئے تاکہ پھر آگے بار بار مجھے اس کے دورانہ نہ پڑے نشاہ کے معنی ہے اٹھنا یہ نشاہے والا نہیں ہے وہ نشاہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے وہ نشاہے کے ساتھ ہے یہ نشاہہ حمزہ کے ساتھ ہے نون شین اور حمزہ نشاہ نشاہ کے معنی اٹھنا اسی سے لفظ نشاہ نشاہت بنا ہے ولقد علمتم النشاہت الاولا یہ نشاہت کا لفظ جو آ رہا ہے اسی سے بنا ہے اٹھان یہی لفظ پچھلے درس میں آ چکا انہا انشاہناہن انشاہن سم جعلناہن ابکارا عربا اطرابا لے اصحاب الیمین تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت کے لئے اصحاب الیمین کے لئے جو ازواج متحرات تیار کر رہا ہے وہ ان کے لئے فرمایا ہم ان کو اٹھان پر اٹھا رہے ہیں بہت عالی اٹھان پر پھر ہم ان کو کماری عورتوں کی شکل دیں گے تو یہ انشاہ ہے اسی طریقے سے یہاں لفظ آ رہا ہے درختوں کے لئے بھی اس آگ کے لئے جو درخت ہے کیا تم نے اس کو اٹھایا پروان چڑھایا یا ہم ہیں اس کے اٹھانے والے تو یہاں آپ دیکھئے کہ یہ لفظ بہت تقرار کے ساتھ آ رہا ہے تو نشاہ سلاسی مجرد میں آئے گا اٹھنا بڑھنا پروان چڑھنا یہی لفظ اصل میں واو کیونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں نشو نمہ تو واو جو یہاں پر آ گیا لفظ وہی ہے نشاہ لیکن حمزہ یہاں واو سے بدل گیا ہے نشو نمہ کسی چیز کا پروان چڑھنا انشاہ کے معنی ہوں گے کسی چیز کو پروان چڑھانا اٹھانا اُبھارنا بڑھانا ترقی دینا اور یہ لفظ ہمارے ہاں مستعمل ہے انشاہ کسی پڑھے لکھے شخص کے لیے بہت ہی احترام اور اکرام اور عزاز کا لفظ ہوتا تھا کہ بہت منشی آدمی ہیں یعنی ان کے اندر انشاہ کی صلاحیت ہے انشاہ پردازی جسے ہم کہتے ہیں آج کر مضمون نویسی آپ کا معلوم ہے کہ مختلف محکموں میں بھی وہ لوگ جو ڈرافٹنگ سب سے عالی کرتے ہوں وہ ججز کے جو ججمنٹ سب سے بہترین لکھتے ہوں اس لیے کہ وہ انشاہ ہی تو ہے درافٹنگ جو ہے کچھ سیکریٹری درافٹنگ کر رہا ہے تو وہ ایک انشاہ ہے اس طرح ججمنٹ جو لکھ رہا ہے جج وہ بھی ایک انشاہ ہے تو منشی کہتے تھے اس شخص کو جس میں انشاہ کی صلاحیت ہے جو کسی مضمون کو باندھ سکتا ہے اٹھا سکتا ہے پروان چڑھا سکتا ہے وہ منشی ہے تو اس لفظ کی اصل حقیقت کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے تو اب در آگے چلئے کیا تم نے کبھی غور کیا تم کیا چیز ٹپکا دیتے ہو کیا تم اس کو تخلیق کرتے ہو اور یہ تخلیق کے لیے ایک جگہ قرآن مجید میں الفاظ آئیں سورہ زمر میں خلقم من بعد خلق فی ظلمات سلاس ایک خلق کے بعد دوسرا خلق اور پھر اس کے بعد خلق اور تہری تہری اندھیروں کے اندر اندھیاروں کے اندر آپ رحم مادر کا تصور کریں کہ ایک تو یہ ابڈومنل وال ہے جو قبر کیے ہوئے اس کی ایک ظلمت ہے اس کے اندر اندھیرہ ہے پھر وہ رحم کی دیوار ہے وہ جو ہے وہ خود ایک دوسری فصیل ہے پھر وہ جھلی ہے کہ جو بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ جھلی بھی جو ہے وہ باہر آتی ہے تین تین اندھیاروں کے اندر اللہ تعالیٰ تخلیق فرما رہا ہے اس نطفے کو اس منی کی گون کو اس ماہ مہین کو نطفہ علقہ مزغہ ہڈیاں ہڈیوں پر گوشت اور پھر یہ کہ اسی کے اندر یہ تمام ہمارے آزا و جوارے یہ آنکھیں یہ کان یہ صلاحیتیں یہ باطنی استعدادات پھر یہ کہ کسی کو نر بنایا کسی کو مادہ بنایا کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے پورا جسمانی نظام مختلف ان کا نفسیاتی نظام مختلف یہ ساری چیزیں داخلی اور باطنی یہ سب کچھ ایک اس بونت سے بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے ہے یہ آیت جو اب آگے آ رہی ہے ہم نے تمہارے ماں بین موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں مسبوک کا لفظ پہلے سمجھ لیجئے آسان ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سبقہ کہتے ہیں آگے نکل جانا مسبوک وہ کہ جس سے کوئی آگے نکل گیا ہو اگر دوڑ ہو رہی ہے مسابقت ہو رہی ہے تو جو آگے نکل گیا وہ جیتا جو پیچھے رہ گیا وہ ہارا تو یہاں پر یہ لفظ آ رہا ہے آجز ہونے کے معنی میں ہم ہرگز آجز نہیں آئے ہیں ہم ہرگز ہارے ہوئے نہیں ہیں ہم ہرگز تھکے ہوئے نہیں ہیں جیسے کہ سورہ قاف میں آیا اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ أَنْتُمْ بَلْ هُمْ فِي خَلْقِ کیا ہے فِي لَبْسِمْ مِنْ خَلْقٍ جَدید ان لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبھات ہو گئے ہیں ہمیں پہلی مرتبہ کی تخلیق نے تھکا تو نہیں دیا ہمارا تصور یہ ہے کہ کتنی بھی کسی میں قوت ہو آخر ایکس آسٹ ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا قوی اور توانہ انسان جو ہے ایک وقت میں آکے تھک جاتا ہے دامہ پہلوان ہو کوئی پہلوان ہو کچھ دیر کے بعد آخر اس کے قواد جو ہے وہ ڈھیلے پڑتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت اس کے اندر کہیں بھی کوئی اس میں لال پیدا نہیں ہوتا اَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ کیا ہم عاجز آگئے ہیں ہم تھک گئے ہیں ہماری قوت خلاقی ختم ہو گئی پہلی مرتبہ کی تخلیق سے وہی مفہوم مسبوقین ہم کوئی ہار نہیں گئے تھکے ہارے نہیں ہیں ہمیں کسی نے شکست نہیں دے دی ہے ہماری خلاقی کی قدرت کا خزانہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو گیا ہے اَلَا نُبَدْدِلَا امْثَالَكُمْ اس چیز سے ہم عاجز نہیں آگئے ہیں کہ ہم تمہاری ہی طرح کے تبدیل کر دیں ہم تبدیل کر دیں تمہاری ہی مثل وَنُنشِعَكُمْ یہ پھر لفظ انشاء آگیا وَنُنشِعَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں پھر اٹھائیں اس میں جسے تم نہیں جانتے میں نے ابھی صرف لفظی ترجمہ کیا ہے یہ آیات ذرا مشکلات میں سے ہیں اس پر ذرا توجہ کرنی پڑے گی پہلی بات تو غور کیجئے کہ مسبوقین کا لفظ قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے ایک تو یہ آیت مبارکہ ہے وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ عَلَا نُبَدْدِلَا مُسَالَكُمْ ہم ہرگز عاجز نہیں آئے ہارے نہیں تھکے نہیں اس سے کہ ہم تم جیسے بدل سکیں یہ مضمون آیا ہے سورہ معارج میں بھی فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَا نُبَدْدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ تو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ تم سے بہتر تبدیل کر دیں یہاں پر ذرا فرق کیجئے گا یہاں آیا ہے اَن نُبَدْدِلَ اَمْسَالَكُمْ اس میں فرق ہے ذرا سا وہ میں بیان کر دوں گا عَلَا نُبَدْدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ہم ان سے بہتر تخلیق فرما سکتے ہیں وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِينَ اور ہم کوئی تھکے ہارے نہیں ہیں ہماری قوت خلاقی جو ہے وہ ختم نہیں ہو گئی دوسری مثال اس کی آرہی ہے سورہ دہر میں نُبَدْدِلَ اَمْسَالَكُمْ کے اعتبار سے سورہ دہر کی آیت ہے نَحْنُوْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا أَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلَا ہم نے ہی تو انہیں پیدا کیا ان کے جوڑ بند جو ہے خوب مضبوط ہم نے بنائے اثر کہتے ہیں بندن کو کوئی بھی بندش ہو بندن ہو جوڑنے والی شئے ہو اسیر کہتے ہیں جو بدھا ہوا انسان ہے گرفتار ہے قید میں ہے اسیر ہے اسرہ کہتے ہیں لوگوں کا ایک خاندانی نظام جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسرہ ہے تو ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوطی کے ساتھ ان کو استوار کیا ہے نَحْنُوْ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا أَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلَا اور ہم جب چاہیں اس میں اِذَا شَيْنَا کے اندر بڑی شان ہے کہ اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی وقت لگے گا ہماری تکان دور ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ہم بنانے کے قابل ہوں گے جیسے کہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے کہ کچھ کام کرنے کے بعد تھک جائیں تو کچھ آرام کرنے کے بعد تکان دور کرنے کے بعد پھر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں دوبارہ لیکن نئی اِذَا شَيْنَا بَدْدَلْنَا اَمْسَالَهُمْ تَبْدِيلَا ہم تو جب چاہیں ان جیسے جو ہیں اور تخلیق کر سکتے ہیں یہ تین مقامات جو سامنے آگئے القرآن و يُفَسِّرُ بَعْدُهُ بَعْدَا کہ ایک بار سے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک مفہوم تو یہ کہ اس دنیا ہی سے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں ہٹائیں تم سے بہتر یا تم جیسی مخلوق کوئی اور لے آئیں ہم اس پر قادر ہیں بات صحیح ہے اپنی جگہ پر قطر غلط نہیں ہے ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو لاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختتام پر فرمایا ہے مسلمانوں تم نے اگر روگردانی کی جو مقام ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا تو ہم تمہیں ہٹائیں گے یستبدل قومن غیرہ کو ہم تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو فی الواقع ہوا کہ امت مسلمہ کی قیادت جو ہے عربوں سے چھین کر ترکوں کے ہاتھ میں دینی گئی چار پانچ شدیوں کے بعد یہ ہو گیا تھا پھر عرب جو ہے پسمندر میں چلے گئے وہ محکوم ہو گئے اور ترک جو ہے عالم اسلام پر ترکانِ تیموری اور ترکانِ صفوی اور ترکانِ عثمانی اور ترکانِ سلجوقی یہ سارے ترک تھے یہ تمام ترک جو عالم اسلام پر چھا گئے عربوں کو ہٹایا اور ان کے ہاتھ میں عالم اسلام کی قیادت کا عالم بھی سملوا دیا تھما دیا اور خلافت بھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہ ترکانِ عثمانی کے پاس چلی گئی کئی سو سال کے دنی تو ایک تو ہے اس دنیا میں قوموں کو بدلنا ایک تخلیق کو بدل دینا جنوں کو ہٹایا تھا یا یہ کہ جو بھی ان کا مقام تھا اس سے انہیں معذول کر کے انسانوں کی تخلیق ہوئی تھی تو اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ انسانوں کو ختم کریں یا اس کو پس منظر میں لے جائے اور کوئی اور اس سے بھی بہتر جو ہے کوئی تخلیق فرمائے اور اسے دنیا کا چار سملوا دے ایک مفہوم یہ ہے اور دوسرا مفہوم کہ جو در حقیقت اس جگہ پر آ کر معین ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد ہے باسِ بادل موت یہ جو موت کے بعد جو باس ہوگا اس کے لیے آج میں غور کر رہا تھا ہو سکتا ہے کہ میری نظر سے وہ مقام رہ گیا ہو لیکن ایک بات تو میں نے یہ نوٹ کی کہ اس کے لیے لفظ خلق نہیں آتا قرآن میں اس لیے کہ باسِ بادل موت جو ہونا ہے وہ تو دفتن ہونا ہے فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ اے سور میں دوسری مرتبہ جب ٹھوکا جائے گا وَنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ دفعتن ہونا ہے وہ تدریجن نہیں ہونا ہے یہ نو مہینے جو بطنِ مادر میں ہمیں لگے اور پھر لڑکپن اور پھر نوجوانی اور جوانی سے ہوتے ہوئے ہم اپنی چالیس مرتبے فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَتًا یہ مرحلہ وہاں نہیں ہوگا وہاں تخلیق جو ہوگی وہ دفعتن ہوگی لہذا وہاں لفظِ انشاء آیا ہے نُنْ شَئَكُمْ ہم تمہیں اٹھائیں تمہیں اُبھاریں تمہاری یہ تخلیق کے لفظ کی بجائے انشاء کے لفظ کو یہاں پر لائے فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اس عالم میں جس سے تم جانتے نہیں ہو جس سے تم واقع نہیں ہو دوسری بات جو اس سے معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس باسِ بعد الموت میں جو جسد عطا ہوگا ہمیں وہ مثل ہوگا ہماری اس جسد کا بیعن ہی یہ جسد نہیں ہوگا یہ بات ذرا عام جو بھی اس وقت تک وہ ذہنوں کے اندر بات ہوگی اس سے ذرا ہٹ کر بات ہے ادھر توجہ بہت کم لوگوں کی ہوئی ہے لیکن ان تینوں کو ذہن میں رکھئے کہ وہ جسد بیعن ہی یہ نہیں ہوگا اَلَا نُبَدِّلَ أَمْسَالَكُمْ تمہارے مثل بدل دیں گے جسم تمہیں اور جب بدل کر دیں گے تم جیسا ہوگا لیکن بیعن نہیں